السلام علیکم دوستو اور ساتھیوں امید ہے آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اس ویڈیو پر ہم بات کریں گے ایک سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر کسی کو ایک کمپنی کی ویکسین لگ چکی ہے تو کیا وہ کسی دوسری کمپنی کی جو ویکسین ہے وہ سیکنڈ ڈوز کے طور پر لگوا سکتا ہے اگر پہلی ڈوز اس کو کسی اور کمپنی کی لگی ہے اور پاکستان میں بھی دنیا کی طرح جب ایسٹرزینکہ لگائی گئی ہے اور جن لوگوں کو لگ گئی ہے پہلی ڈوز تو ان کو یہی ہمیں شدہ رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ ان کو کلوٹنگ نہ ہو جائے اس لئے وہ یہ سوال بھی پوچھے ہیں کہ اگر ہمیں پہلی ایسٹرزینکہ لگ چکی ہے تو کیا ہم کوئی اور ویکسین لگوا سکتے ہیں جیسے کہ فائزر پاکستان میں آگئی اور پوری دنیا میں وہ اکسیپٹیبل ہی بھی ہے اور تیسری ایک وجہ جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے علاقوں میں ویکسین کے بارے میں سنا جاتا ہے کہ ان کو فلان جو ویکسین ہے پہلی ڈوز لگی تھی جیسے کسی کو سائنو فارم لگی ہے یا سائنو ویک لگی ہے لیکن اس کے بعد ان کے علاقے میں ویکسین کی شورٹیج ہوئی ہے اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ کیونکہ اب اس کمپنی کے لیبل نہیں ہے تو آپ دوسری کمپنی کی لگوائیں تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آتا تھا کہ کیا کوئی اسے یہ جو اب ہم مکسنگ اینڈ میچنگ کہتے ہیں کہ پہلے ڈوز کوئی اور ویکسین کی لگ گئی ہے تو دوسری ڈوز کیا ہم اگر کوئی اور لگوائیں تو کیا یہ کام بھی کرے گی اور دوسرا سوال یہ آتا تھا کہ کیا اس کا کوئی نقصان تو نہیں ہوگا اب سپین اور برطانیہ سے بڑی اہم سٹیڈیز جو ہیں ان کے ریزلٹ آئے ہیں اور انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر آپ کو پہلے فرض کرتے ہیں کہ کمپنی ایک ہی ویکسین لگی ہے لیکن دوسری ڈوز کے طور پہ آپ کو ایک ہی اویلیبل نہیں ہے آپ کو وہ مل نہیں سکتی یا آپ نے جیسے پاکستانیوں نے اگر سعودیہ سفر کرنا ہے تو سعودیہ جو ہے وہ چائنیز ویکسین کو تسلیم نہیں کرتا لیکن فرض کریں کسی کو ایک لگ گئی ہے تو کیا وہ پاکستان سے جانے سے پہلے چاہے وہ عمرہ کے لیے جائیں حج کے لیے جائیں یا کسی اور بھی کاروباری سلسلے میں جائیں تو کیا وہ کوئی ایسٹرزینکا کی ڈوز لگوا سکتے ہیں سیکنڈ ڈوز انٹرائل نے یہ بتایا ہے کہ جب آپ ایک کمپنی کے بعد دوسری کمپنی کی لگواتے ہیں تو اس سے آپ کا جو ایمیون سسٹم ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے کام کرتا ہے بنسبت ان لوگوں کے جن میں ایک ہی قسم کی ویکسین کی جو ڈوز ہے وہ دونوں ڈوزز لگی ہوئے ہیں ون اور ٹو کی پہلا تو جواب ہمیں یہ مل چکا ہے کہ یہ زیادہ انٹی بوڈیز بناتی ہیں زیادہ اچھے طریقے سے کام کرتی ہیں اور اس کی ایک خاص وجہ بتائی گئی ہے دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ جو بھی ویکسین لگتی ہے تو ایک ہوتا ہے ویکٹر ویکٹر کہتے ہیں جیسے آپ کو کوئی خط آتا ہے تو اس کا انویلپ یا اس کا وہ کاغذ جس کے اندر خط کو ڈالا ہوتا ہے لفافہ جس کو ہم کہتے ہیں اور دوسرا ہوتا ہے وہ خط جو اس کے اندر ہوتا ہے تو جو سائنٹسٹ ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ جو ویکٹر ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ خط آتا ہے وہ دونوں دفعہ اگر ایک جیسے ہی ہوگا تو آپ کا ایمیون سسٹم پہلی دفعہ دیکھنے کے بعد اس کے خلاف انٹی بوڈیز بنا چکا ہوگا اور دوسری دفعہ جب وہ سامنے آئے گا تو اس کے خلاف وہ انٹی بوڈیز کام کریں گی تو ہو سکتا ہے سیکنڈ ڈوز اتنی اچھی کام نہ کرے لیکن فرض کریں آپ کسی اور کمپنی کی جب ویکسین لگاتے ہیں تو اس کا جو وہ لفافہ ہوتا ہے وہ تبدیل ہوا ہوتا ہے وہ جو ویکٹر ہوتا ہے وہ تبدیل ہوا ہوتا ہے تو آپ کا جو ایمیون سسٹم ہے پھر اس کی وہ انٹی بوڈیز جو پہلے کے خلاف بن چکی ہوتی ہیں ویکٹر کی بات کر رہا ہوں میں اس میسج کی بات نہیں کر رہا جو اس کے اندر ہوتا ہے تو اس ویکٹر کے خلاف جو انٹی باڈیز ہوتی ہیں وہ سیکنڈ ڈوز کے خلاف کام نہیں کر پاتی تو اس لیے سیکنڈ ڈوز کو پورا موقع ملتا ہے ایمیون سسٹم کو بڑھاوا دینے کا اسی بنیاد پہ کہا جاتا ہے اور کلینیکل ٹرائل نے یہ ثابت بھی کیا ہے کہ اگر آپ کو ایک ڈوز یعنی ڈوز ون کسی ایک کمپنی کی لگی ہے تو آپ ڈوز ٹو جو ہے وہ کسی اور کمپنی کی لگوا سکتے ہیں تو یہ آپ کے لیے کافی ایفیکٹیو ہے اب دوسرا ذہن میں سوال آتا ہے یہ کس حد تک محفوظ ہے یہ عمل یہ اس حد تک محفوظ ہے کہ لوگوں نے یہی دیکھا ہے ٹرائلز کے اندر کہ سیکنڈ ڈوز جب کسی اور کمپنی کی بھی لگی ہے تو جو عام رییکشنز ہوتا ہے جس کو ہم تین سے چار دن کے لیے کہتے ہیں کہ انجیکشن والی جگہ پہ درد ہو سکتا ہے جسم میں درد ہو سکتا ہے بخار ہو سکتا ہے کمزوری ہو سکتی ہے تین سے چار دن کے لیے کچھ نہ کرنے کو دل چاہتا ہو یہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے تو ان تمام کے اندر کوئی بہت زیادہ فرق نہیں دیکھا گیا کہ اگر ایک جیسی ویکسین استعمال کی جائے یا ایک سے زیادہ مختلف قسم کی ویکسین استعمال کی جائے بلکہ وہی آپ ریسٹ کرتے ہیں آپ پیرسٹا مول لیتے ہیں تو آپ کا یہ مسئلہ حال ہو جاتا ہے بلکہ اب یہاں تک سائنٹس کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک کمپنی کی ویکسین ڈوز ون لگائیں کسی دوسری کمپنی کی جو ویکسین ہے وہ ڈوز ٹو کے طور پہ لگائیں اور آپ کو اگر بوشٹر لگانا پڑتا ہے تو آپ کسی تیسری کمپنی کی لگائیں تو آپ کا ایمیون سسٹم زیادہ بہتر طریقے سے کام کرے گا ابھی تک جو سپین اور انگلینڈ سے ہمارے سامنے ٹرائل کی جو ریزلٹس آئے ہیں وہ مخصوص قسم کے ہیں کہ اس میں ایسٹرزینکا پہلی ڈوز کے طور پہ لگائی گئی اور جو فائزر ہے وہ دوسری ڈوز کے طور پہ لگائی گئی تو اس میں دیکھا گیا کہ نہ صرف یہ کہ وہ بہت زیادہ کام کرتی تھی بلکہ بہت زیادہ محفوظ بھی تھی اب پاکستان میں ایسٹرزینکا پہلے سے ہی لگ رہی ہے اور فائزر جو ہے وہ پاکستان میں آ چکی ہے کوویکس کے ذریعے بھی اور حکومت پاکستان بھی دس لاکھ ڈوزز جو ہیں وہ خرید رہی ہیں اور ہم سب کو پتایا کہ اگر آپ نے انٹرنیشنل ٹریول کرنا ہے تو اس چیز کے بہت زیادہ مکانات ہیں کہ جو چائنیز ویکسین ہیں ان کو بہت زیادہ قبول فیلحال نہیں کیا جائے گا ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں یہ حالات تبدیل ہو جائیں تو اس صورت میں وہ تمام لوگ جو اس بات سے پریشان ہوں کہ ان کو پہلی ڈوز تو فلان جو کمپنی کی لگی ہے تو وہ سیکن ڈوز بھی لگوا سکتے ہیں کوئی اور اور اگر ان کو پاکستان سے جاتے ہوئے کوئی بوسٹر لگوانا پڑتا ہے تو وہ پھر بھی کسی ایسی مغربی ویکسین کو لگوا سکتے ہیں جس میں شامل ہیں فائزر جانسن اینڈ جانسن موڈرنا ایسٹروزینیکا تو ان میں سے اگر آپ ایک بوسٹر ڈوز لگوائیں گے تو اس چیز کے بہت زیادہ مکانات ہیں کہ آپ کو انٹرنیشنل ٹریول کرنے کی اجازت دی جائے گی دوستو اس طرح کی چیزوں کے بارے میں جب بھی اپ ڈیٹ آئے گی تو میں آپ دوستوں سے اپنے تینوں جو میرے چینلز ہیں ان میں سے کسی نہ کسی ایک چینل پہ ضرور شیئر کروں گا اس لئے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے جو تینوں چینلز ہیں جو آپ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں تینوں کا آپ کو نام ظاہر ہے کہ ایک پہ تو یہ ویڈیو ڈال رہی ہے باقی دو چینلز کے یہ نام ہے تو آپ ان کو ضرور فالو کریں کیونکہ میں اپ ڈیٹس ڈالتا رہتا ہوں ڈیلی کی بنیادوں پہ تو آپ ضرور فالو کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیار رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی اور قسم کی برائی بیماری اور حضمائشیں محفوظ رکھیں